بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ واپس لے لی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ان کو باہر جانے کی اجازت دینے کی جو اپیل تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ واپس لے لیتے ہیں حکومت نے کہا تو دونوں پائی پائی مل گئے جب یہاں پہ گئی ہیں تو معاملہ کیا ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہیں سے کوئی ڈنڈا آیا تھا حکومت کو کہ جی کہ ٹانی جرلل نے کہا کہ جناب کے ہم یہ درخواست واپس لے لیتے ہیں کیوں یہ خیال لوگوں کے ذہنوں میں کیوں پیدا ہو رہا ہے اور اصل بات کیا ہے یہ پوری بات اس پر کریں گے کہ اصل بات کیا ہے وہ بتانے سے پہلے جو اس وقت خیال پیدا ہو رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ کوئی ڈنڈا چلا ہے کہیں اوپر سے ڈنڈا آیا ہے جس وجہ سے یہ حکومت نے ان کی درخواست جو ہے ان کے خلاف ان کے باہر جانے کی اجازت دینے کے خلاف جو سپریم کورٹ کے خلاف اپیل تھی وہ واپس لے لی ہے کیا واقعی ڈنڈا آیا ہے کوئی کیا واقعی جو نواز شباز شریف صاحب کو باہر نکال رہے ہیں یا کہ بارے مران خان صاحب کہتے تھے کہ جی کہ مجھے پتا ہے کہ شباز شریف صاحب کو کون نکال رہا ہے اور پھر ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کو باہر کون بجوار ہے پھر یہ لوگ جان چکے ہیں کہ شباز شریف صاحب باہر کیوں جانا چاہتے ہیں وہ کھلے عام جو کہتے ہیں بغیر لگی لپٹے رکھے ہوئے وہ یہ کہہ چکے ہیں بتا چکے ہیں کہ میں نے پائن کول جانا نہ دے پیر پھرنڈ جانے نے تو جو پیر کس کے لیے پکڑنے ہیں یہ سوال بھی بڑا اٹھا تھ کہ پیر کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پکڑنے ہیں نون لیگ کے مستقبل کے لیے پکڑنے ہیں یا اپنی وزارت عزمہ کے لیے پکڑنے ہیں یا پھر وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے نواز شریف جو ہے وہ مطلب یہ کہ نواز شریف پاکستان کا کیا بلا نہیں ہونا دینا چاہتے یا کیا یہ یا کوئی بھی لیڈر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان ترقی کرے سکون کرے آگے بڑے وہ یہ نہ چاہتا ہو نہیں ایسی بات نہیں ہے تو پھر کون سی بات تھی جس کے لیے شباز شریف صاحب جا کے پیر پکڑنے کے لیے تیار تھے وہ میں نے آپ کو بتایا وہ مائنس ٹو فارمولا تھا کہ جی کے پا انتوسی بار وہ اور جو ہیں بلکہ مائنس ٹری ہو گیا نا جو آسفری زرداری صاحب ہیں ان کا بھی آگیا سامنے اور مریم صاحبہ کا بھی آگیا تو یہ ہم معاملہ تاگے چلائیں پھر جب معاملہ تاگے بڑھیں گے کچھ لوگ جو اس وقت پاکستان میں بستر اقتدار ہیں جب وہ گھروں کو جائیں گے تو پھر آپ کا اور مریم بیٹی کا راستہ سیدھا ہو جائے گا یہ اس لیے انہوں نے پاؤں پکڑنے تھے تو یہ جو آج سپریم کورٹ میں ہوا کیا جو نواز شریف کے لیے پیغام دے کہ بجوانہ چارت شباز شریف صاحب کو یہ کام ان کے دباؤ کے نتیجے میں ہوا وہ جو دباؤ خود جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں صافیوں کو کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اس ساری گیم کے پیچھے کون ہے اور پھر یہ اب بات کہیں پہ چھپی نہیں رہ گئی ایک اوپن سیکرٹ ہے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور شباز شریف صاحب رابطوں میں ہیں اور وہی پیغام لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ جو شباز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے آج کے حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی ہے کیا یہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے یا کانی کوئی اور ہے تو خیال فوری طور پر یہی آیا کہ یار کہ نہیں پائیں اگلے انہیں ٹنڈا کیتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ ہم ایک بندے کو باہر بیج رہے ہیں لاہور آئی کورٹ جو ہے وہ سیم ڈے کے اوپر اتراز بھی دور کرتا ہے پٹیشن بھی لوگ کرتا ہے اور شباز شریف صاحب کو اتنی تسلی تھی کہ جناب کے انہوں نے پہلے ٹکٹ بھی بک کرالی ہوئی تھی اپوائنمنٹ بھی پہلے لے ہوئی تھی اور پھر انہوں نے وائی آر اوٹ کے جی کہ لندن میں اگر نہیں جا سکیں گے ڈریکٹ تو پہلے استمبول جائیں گے وہاں پہ کورنٹائن کریں گے چودہ دن کا پندرہ دن کا وہاں سے آگے لندن فلائی کریں گے اس طرح کی وہ سارے ان کے پلانس تھے لیکن وہ دھرے کے دھرے رہ گئے اور پھر ان کو لاہور آئی کورٹ کے اوپر روک لیا گیا اور شباز شریف صاحب جو تھے وہ ان کے پاس لگج بھی نہیں تھا کیونکہ ان کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے سعودی عرب میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر وہ ذرا دوریاں لائی ہیں اور شیخ شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو روکنے کے لیے متحرک ہو گئے تھے ہو گئے ہیں اور شیخ شریف صاحب نے مہر بخاری کے پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف اپنے اقتدار کی بازی لگا دے گا اپنے اقتدار کو خطرے میں ڈال دے گا نواز شریف نہیں عمران خان کہ عمران خان اپنے اقتدار کو خطرے میں ڈال دے گا اقتدار کی بازی لگا دے گا لیکن شباز شریف صاحب کو باہر نہیں جانے دیں گے عمران خان صاحب تو آج ایسا کیا ہوا کیا کوئی صدہ فونہ ہے کہ عمران خان صاحب اندرہ ہوش کریں مطلب وہ دعویے کہاں پہ گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب صورتحال آپ تھوڑی سی غور سے سنیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ معاملات کچھ اور ہیں معاملات یہ ہیں کہ ٹیکنیکل معاملات ہیں ٹیکنیکل معاملات کیا ہیں وہ یہ ہیں جی کہ جب شباز شریف صاحب کو رکا گیا تو شباز شریف صاحب نے ایک توہینہ دالت کی درخواست دائر کر دی ادھر توہینہ دالت کی درخواست دائر کی ادھر حکومت نے ان کا نام جو تھا وہ ای سی ال میں ڈال دیا وہ بلیک لسٹ سے نکال کے تو اب ٹیکنیکلی وہ جو درخواست ہے جو توہینہ دالت کی درخواست ہے وہ ہوگی غیر موسر ایک بات دوسری بات یہ کہ جو وہ توہینہ دالت کی درخواست تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ شباز شریف صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ توہینہ دالت کیا عمران خان پر لگے گی یا شیح حرشید صاحب پر لگے گی تو ان کے وغلا نے ان کو سمجھایا کہ جی کہ میاں صاحب یہ جو توہینہ دالت کی درخواست ہے یہ ان پر نہیں لگے گی یہ ان پر لگے گی جنہوں نے آپ کو فیزیکلی روکا وہ پھر بڑھ ٹیکنیکل یہ اب ہو جاتا ہے تو وہ کون ہے وہ ہے جس تارویں سکیل کے افسر اٹھارویں سکیل کے افسر تو شباہ شریف صاحب نے کہا بقول ان کے وکلا کے کہ یار یہ میں تو پھر سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ان کے پاس تو مجبوری ہے نا ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ عمران خان کا حکم نہ مانے یا وزیر داہلہ کا حکم نہ مانے تو میں وہ جو ستارا اٹھارا سکیل کے جو افسر ہیں بچے بچیاں نوجوان میں ان کا کیریئر کیوں خراب کروں یار اصل میں تو انہوں نے ایک حکم ماننا ہے اوپر جو بھی بیٹھا ہوگا انہوں نے حکم ماننا ہے اوپر میں بیٹھا ہوتا میاں صاحب بیٹھے ہوتے زرداری صاحب بیٹھے ہوتے کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے ای بی سی انہوں نے ان کا حکم ماننا تھا تو لہٰذا اگر تو آپ ان پر یہ حکم نہیں لگا سکتے توہین عدالت کا تو پھر وہ درخواست واپس لیں اس بنیاد پر وہ درخواست واپس لی گئی سپریم کورٹ میں اس کے باوجود جب نیچے سے درخواست خارج ہو چکی ہے واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی گئی ہے درخواست یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے تو پھر جو ہے مطلب یہ کہ سپریم کورٹ اس حکومتی اپیل کو انٹرٹین کر رہی ہے تو بڑی عجیب بات ہے یہ عجیب بات تھی اور آج یہ عجیب بات ہوئی اجازل حسن اجازل احسن صاحب محفی چاہتا ہوں اجازل حسن صاحب ان کو کہہ دیں تو وہ مائنڈ کرتے ہیں اجازل احسن صاحب جو ہیں وہ حضور اللہ آج جو تھے مطلب وہ انٹرٹین کر کے بیٹھ ہوئے تھے اب اس کو سمجھے بات کہ جو مدہ ہے وہ ہی نہیں ہے مطلب جو بنیاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو پھر اپیل کا دی تو یہ بات جج صاحب کو سمجھانا پتہ نہیں کتنا مشکل کام تھا بکلا کے لیے لیکن بریل اٹارنی جنرل صاحب کو یہ بات سمجھ آگئی اب وہاں پر ایک اور سین ہوا وہاں پر سین یہ ہوا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا شباہ شیف کو ریجسٹرار کبلایا ہوا تھا کہ کس طرح ایک دن میں جانے کی اجازت مل گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا حضور اللہ آپ کو نہیں پتا اس طرح کے کیس کس طرح سے ہوتے ہیں کہاں سے ہوتی ہیں کہاں سے باتے جاتی ہیں یہ تو میرا مطلب ہے کہ مطلب کوئی تکڑم ہوئی ہوتی ہے دوسرے الفاظ میں تو میں اجازت علیہ السین صاحب سے معافی کے ساتھ کہ آپ کی سادگی پہ قربان جائیں کہ آپ ریجسٹرارل اور ہائی کٹ کے بلا کے پوچھ رہے ہیں یہ کہ جی کہ عام آدمی کا کیس اس طرح لگتا ہے نہیں لگتا حضور اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے آپ کو بھی پتا ہے تو اس میں پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں تھی تو شباہ شریف صاحب جو تھے یہ تیہ ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ جا رہے تھے عمران خان صاحب کو پتا ہے تو اس کے باوجود لیکن اس کے باوجود ٹیکنیکل کیونکہ عدالت نے شہادتوں کی بنیاد پر چلنا ہوتا ہے عقائق کی بنیاد پر عدالتوں نے جس کو کہتے ہیں مفروضات کے اوپر جو ہے یا اطلاعات کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں دینے ہوتے یہ ایک ذریعی اصول ہے گولڈن رول ہے یہ ایک لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ جسٹس اجازل احسن صاحب اور جسٹس سید سجاد علی شاہ یا سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو لے کے چل رہے تھے اور پھر وہاں پر ڈانیجر صاحب نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا کہ جی کہ وہ جو شباز شریف صاحب کا جو جج کیس ٹرائل کر رہا تھا اتساب دلت کا حکومت پنجاب نے وہ تبدیل کر دیا ہے یا ہائی کورٹ نے تبدیل کر دیا حکومت پنجاب نے نہیں ہائی کورٹ نے تبدیل کر دیا جسٹس تبدیل ہو گیا تو وہ کیس رو گیا چھے مینے اب اپائنمنٹ نہیں ہوگی بھئی کیوں نہیں ہوگی اب وہ اٹانیجر صاحب وہ تاثریہ دے رہے تھے اور جہاں ازل احسن صاحب اس کو اس لائن کو یا ان کی بات کو درست سمجھ رہے تھے اٹانیجر صاحب کو کہ جس طرح کوئی سازش ہوئی ہے یار وہ پتہ نہیں کتنے بلک کی بلک سال ڈیٹھ سال جو یہ ایسی کمیٹی کرتی ہے ایڈمنسٹریٹیو کمیٹی انتظامی کمیٹی کہتے ہیں لہور آئی کورٹ کی جو چیف جسٹس لہور آئی کورٹ کے نیچے جو سات جج سینئر ترین ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے مطاعت عدالتوں کے معاملہ جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں ان کو چلاتے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں مطاعت عدالتوں کو اور انہی میں یہ ہوتے ہیں یہ ہوتی تو خیر وہ وفاق کے نیچے ہیں عدالتیں لیکن جج تو لہور آئی کورٹ کی طرف سے ڈپیوٹ کیے گئے ہوتے ہیں احتساب عدالتوں کے بھی اور باقی دیگر عدالتوں کے بھی تو ایک بلک ٹرانسفر ہوئی تھی نئی پوائنٹمنٹس آئی تھی نئے بندے رکھ دیئے اس میں تو وہ کوئی بندہ کوئی اس کی لین کوئی سیٹ ہوگی وہ جو شباز شریف صاحب کے خلاف کیس سن رہا تھا عمران خان صاحب کو ٹھیک لگ رہا ہوگا لیکن وہ جب ہائی کورٹ نے کہا کہ جی اب یہ روٹین کے اتبادلے ہو رہے ہیں ہوگے تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی سازش ہے اور اجازہ علیہ السین صاحب کو بھی لگا کہ اٹانی جنرل کی بات میں کوئی دم ہے تو پھر وہ تو سسٹم کا بیڑا گھر ہو جانا تھا سجاد علی شاہ صاحب نے تھوڑی سی لائن جو ہے وہ بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ آر گئی ہے تو اپنا ایسی کمیٹی کا اختیار کس طرح آپ ختم کر سکتے ہیں اتبادلوں کا یہ ہے وہ ہے تو وہ معاملہ ٹھاپ ہوا پھر وہ اٹانی جنرل نے کہا کہ انہوں نے نیچے اپنی درخواستو آپ سے لیا ہے ہم اس کو پریس نہیں کرتے انسسٹ نہیں کرتے تو آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نے پھر وہ بھی درخواست نمٹا دی تو سازش کوئی نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے آج جو عدالتی کاروائی ہوئی اس کے پیچھے کوئی دابا کوئی سازش نظر نہیں آ رہی لیکن میں یہ سیاسی عمل کے نتیجے میں جو سیاسی عمل ہوتا ہے وہ ایک علیہ دا چیز ہے یا پھر کہ قانونی عمل کے دوران بھی اگر کہیں پہ کوئی سیاست ہو جائے کہیں پہ سے کوئی دباؤ آ جائے اور کہیں پہ کسی کی خواہش نا تمام جاگ اٹھے تو وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن اس فیصلے میں یہ جو ہوا کہ جی کہ وہ درخواست واپس لیلی صلح ہو گئی ڈنڈا آ گیا نہیں ڈنڈا جہاں پر ہے وہاں پر ہے یہ بات ذہن میں رکھیں لیکن آج کی عدالتی کاروائی جو ہے وہ خالصتاً ایک قانونی مشغافیاں تھی ایک قانونی پچیدگیاں تھی جن کو ریزولف کیا گیا ہے اور وہ بڑی سادہ سی قانونی پچیدگی ہے اگر آپ کا قانون کی یا عدالتی جو کاروائی ان میں اٹرسٹ ہے کہ نیچے ایک درخواست تھی جس کے خلاف اپیل میں گئے ہوئے تھے وہ درخواست ہی انہوں نے واپس لے لی کہ یار میں باہر نہیں جانا میں نے تو ہی نے دال کی درخواست واپس لے لی میں آج نہیں جانا اب آجیں اصل خبر کی طرف کہ کیا جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں وہ شباہ شریف صاحب کو میں نے بتایا تھا نا کہ مولت کم ہے اور ٹیم تھوڑا ہے اور فیصلہ کوئی کر کے بتائیں تو وہ انہوں نے خود ہی یہ تھوڑے سا شباہ شریف صاحب کو کوئی درمیان میں راستہ نکالا ہے کہ عمران خان صاحب یہ اپنا چاوہ پورا کر لیں اور یہ جو فینانس بل ہے اس کی منظوری تک شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک نہیں جائیں گے علاج کی قرض سے کیونکہ جو بھی ہونا ہے جو بھی فیصلہ کریں گے نواز شریف علاج کی قرض سے تو جانا ہی جانا ہے انہوں نے لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف جو سیاست دان کی جو علاج ہوتا ہے جو اس کا معالجہ ہوتا ہے جو اس کی شادی ہوتی ہے بیعہ ہوتی ہے غمی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے اس پر سیاست ہو رہی ہوتی ہے یہ بات ہے جنازوں کے اوپر کل خانہیں فاتحہ خانی کے اوپر جو ہے وہ کسی لیکس لیک وہ سیاسی کٹھی ہوتے ہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ شباہ شریف صاحب نے علاج کے لیے جب بھی جانا ہے تو وہاں پر وہ باتیں ڈسکس ہوں گی جو کامران خان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کئی جو ان کے پاس پیکج ڈیل ہے جس کے لیے انہوں نے نواز شریف صاحب کے پاؤں پکڑنے ہیں وہ مائنس ٹو فارمولا ہے اور لیکن وہ نواز شریف صاحب جو بھی فیصلہ کر دیں گے اس پر ایمپلیمنٹ اگر ہونا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ شباہ شریف ویری گوڈ کیری آن مطلب کیری آن جٹا ٹکر آ جا تو پھر بھی جو ہے اس پر جو بھی عمل ہوگا وہ بجٹ کے بعد ہوگا کیونکہ بجٹ نہیں رک سکتا بجٹ اگر رکے گا تو پھر بھی حکومت پاکستان کے جو ریاستی مشینری ہے وہ چل نہیں پائے گی اور ریاستی مشینری کے جو کل پھرزے ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ پہلی کی بجائے دو طریقہ ان کی ٹرانسفر ہو کیونکہ اگر یہ بل منظور نہیں ہوتا تو حکومت تو جائے گی جائے گی مطلب اس کا جو کہہ رہا ہے لوجیکل انڈ یہ ہے اس کا منطقی انجام ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو فوت ہونا ہے وہ فارح ہے ختم ہے پھر اس کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے لیکن یہ رسک نہیں لے سکتی پاکستان کی جو بیورکریسی ہے لہٰذا وہ ان کو شباز شریف صاحب کو رہنا پڑے گا کیونکہ وہ جا کے بھی جو بھی فیصلہ ہو جائے ہاں نام نواز شریف صاحب جو بھی کرے implement وہ فنانس بل کی منظوری کے بعد ہونا ہے تو شباز شریف صاحب علاج کے لیے بیرون ملک ضرور جائیں گے بھائی سے ملاقات کریں گے پیکج ڈیل سے ڈسکس کریں گے ان کے گھڑے پکڑیں گے ان کے ہاتھ جوڑیں گے ان کو منانے کی کوشش کریں گے کہ آپ بھی چپ رہے ہیں مریم بھی چپ رہے ہیں دوہزار تئیس میں تک بھی حکومت چلے کوئی غل نہیں خیر ہے یا میں انہار چینج لے آؤں کوئی بھی راستہ نکلے آپ کے اوپر اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ٹرسٹ نہیں کر رہی ان کو لگتا ہے کہ جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو مجودہ عددار ہے منصب دار ہے وہ اگر آفیسز کے اندر ہوں گے اور نونلی کی حکومت آجے گی اور نواز شریف صاحب آجیں گے کسی بھی صورت میں تو پھر وہ ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا دوسری صورت یہ ہے کہ پھر کوئی گرنٹی لے گے دیو کہ نواز شریف جو ہے وہ آپ کو کچھ کہے گا ترسیز میں دہا رہا تو یہ جناب پوری کا پورا سین ہے بجٹ کے بعد چلی گئی کہ نہیں اگلی کس بجٹ کے بعد ہوگی پاکستان میں جو سیاست کا وہ جو دھما چوکڑی مچنی ہے جو دمال ڈلنی ہے سرخ دمال ڈلنی ہے سبز دمال ڈلنی ہے وہ جو تاتا تھیا ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ دمہ دمست کلندر ہونا ہے وہ جو سیاسی زبان میں ہم کہتے ہیں وہ بجٹ کے بعد ہوگا فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کا